قرآن میں وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے سمجھ کے گر کوئی پڑے تو نور علا نور ہے الحمدللہ الحمدللہ ذلہ عزت والغفران فاتح حباب الرحمة والغفران الرحمة معلم القرآن صلق الانسان علمہ البیان صلق اللہ مولانا العظیم رضی باقری اللہ صلی علیہ وسیدنا و مولانا محمدی معلی سیدنا و مولانا محمدی موبا عزرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسیدنا عبارتی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے عائنو حق حضور نے ارشاد فرمایا کہ نظر کا لگ جانا یہ واقعی حق ہے یعنی نظر لگ جاتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بخاری شریف میں حضور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائنو حق یعنی یہ حق ہے کہ نظر لگتی ہے تو ایک بات تو کلیر ہو بھی کہ حضور نبی باقی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نظر لگ جاتی اب جب لگتی ہے تو اس کی اثرات بھی ہوتے ہیں کیا اثرات ہوتے ہیں وہ آگے آپ سنیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبارت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینو تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی باقی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاب فرمایا نظر بد اچھے بھلے انسان کو قبر میں پہنچا دے یعنی بعض نظروں کی اثرات اتنے سخت ہوتے ہیں کہ انسان دنیا سے ہی چلا جاتا ہے اور آگے فرمایا حضور نے کہ طاقتور اونٹ کو بھی ہانڈیا تک پہنچا دیتا ہے یعنی طاقتور اونٹ کتنا طاقتور ہوتا ہے اونٹ سمان بھی اٹھاتا ہے بھوپیاس میں جو طوام جوان ورن سے زیادہ سبر والا ہے حمد اس کو ہر والے سے لیکن اس کے باوجود حضور نے فرمایا اونٹ کو بھی اگر نظر لگ جائے تو وہ بھی ہنڈیا تک پہنچا یعنی وہ بس سب ختم ہو جائے اور اچھا بھلا انسان صحت مند انسان اگر اس کو بری نظر لگ جائے تو وہ قبر میں جا پہنچا یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا نظر بد نقش و نگار حسن و جمال اور خوبی و صلاحیت کو ختم کر دیتی ہے یعنی کوئی آدمی اچھے خوبصورت نقش و نگار والا ہو اور وہ اس کو نظر لگ جائے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے اس کے نقش و نگار کا جو حسن و جمال ہے بگڑ جاتا ہے اگر کسی آدمی کے اندر کچھ صلاحیت ہے تو توانائی ہے تو خوبی ہے تو نظر بد اس کو بھی زائل کر دیتی ہے وہ بندے سے ختم ہو جاتی ہے سنگ لگ جاتا ہے اس کے اللہ اکھر اللہ اکھر دعا کریں اللہ پاک ہم سب کو نظر بد کی اثرات سے محبوس ہوں اکثر ہم یہ شکوہ کرتے ہیں حضرت پہلے ہمارا بچہ بہت اچھا پڑھ رہا تھا پہلے صحیح چل رہا تھا اب اس کو سبب یاد نہیں ہوتا آپ کہتے ہیں پہلے میں بالکل پھٹ تھا لیکن اب پتہ نہیں کیا ہو گیا میرا کچھ دل نہیں کرتا کوئی کام کرنے کو یہ وہ چیز ہے نظر بد کہ کسی آدمی کی خوبی کو کسی نے دیکھا حیرت میں پڑ گیا جب حیرت میں پڑا اس نے کوئی خیر والا جملہ نہ کا تو اس کا اصل اس پہ پڑ گیا اب اس کی یہ خوبی کیا ہوئی زائل ہوگی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے حضور نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر بدحق ہے اسے انسانی دل و دماغ میں شیطان ابارتا ہے کیا کرتا ہے شیطان ابارتا ہے اور انسان سے حسد و رشت کے سبب زائل ہوگی ہے یعنی انسان نے کسی کے اندر حسن جمال دیکھا خوبی دیکھتی ہے اس کے اندر کو کمال دیکھا حسد کرنے لگا گرش کرنے لگا حیرت میں مقتلع ہو گیا تو یہ شیطان ڈالتا ہے یہ کیا کرتا ہے شیطان یہ ڈالتا ہے کہ سامنے والے سے حسد کیا جائے حالانکہ مومن کا کام حسد کرنا نہیں ہے وہ جب بھی کسی بندے کے اندر یا کہیں بھی اللہ کی نعمت دیکھتا ہے تو وہ فوراً اللہ کی تصویح بیان کرتا ہے پاکی بیان کرتا وہ جلتا نہیں ہے حسد نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ سے اس نعمت کا سوال کرتا ہے کہ یا اللہ اس میرے بھائی کو جو تُو نے نعمتیں دیئے ہیں اس نعمت میں برکت اتا فرما اور مجھے بھی یہ نعمتیں اتا فرما مجھے بھی یہ نعمتیں اتا فرما اللہ وکمار اللہ وکمار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اکثر لوگ تقدیر کے فیصلوں سے مریں گے بہت ہوں گے اللہ کی جو تقدیر ہے اللہ نے جو فیصلہ فرمایا کب انسان مرے گا کہاں مرے گا یہ تقدیر کے فیصلے اور سب سے زیادہ تقدیر کے فیصلوں کے بعد سب سے زیادہ لوگ نظرِ بد کے لگنے سے مریں گے نظرِ بد اس کو ہم کچھ سمجھ دیں نہیں ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے نا کہ انسان کب مرے گا کہاں مرے گا جو اس کا فیصلہ ہے انسان کے پیدا ہوتے ہیں یا اس سے پہلے اللہ نے اللہ وآلہ کلام پہ وہ سارے معاملات لکھ دیا ہے کہ کتنا جیے گا کتنی عزت پائے گا کتنا رزق پائے گا کب مرے گا صبح مرے گا شام مرے گا رات مرے گا اس تقدیر کے فیصلوں کے بعد جو سب سے زیادہ حضور میں فرمایا میری امت کی لوگ جوہت ہوں گے جن کی اموات ہوں گی وہ نظرِ بد کی وجہ سے اس کی اثرات کی وجہ سے لوگوں کو موتیں ہوں گی اللہ رکھر اللہ رکھر نظرِ بد یعنی اس کا اثر ہے اور اس کی طاقت ہے اور یہ حق ہے ہم نے حدیثوں میں کیا ہے یہ پڑھا ہے حضرتِ یعقوب علیہ نبینا والد صلی اللہ علیہ وسلم جب مصر کے اندر آپ داخل ہوئے تو آپ کے ساتھ آپ کے گیارہ بیٹے تھے کیا تھے گیارہ بیٹے تھے اور نبی کے بیٹے تھے نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ سونا ہوتا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہوتا پھر بیٹے بھی نبی کے ہو سبحان اللہ پھر ان کی حسن و جمال کا پھر جوان ہو پھر ان کی جوانی کا خوبصورتی کا اللہ ان کی جسامت کا سبحان اللہ پھر چلنا بیٹنا سارے معاملات تو حضرت یاکود نے اپنے بیٹوں سے پرمایا بیٹو ایک ساتھ مصر کے دروازے سے داخل نہیں ہونا بلکہ مصر میں داخل ہونے کے کئی دروازے ہیں تو لہٰذا ایک ایک کر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا کہیں تمہیں ایک جگہ سے داخل ہوتا ہوا دیکھ کر کسی کی تمہیں نظر بات نہ لگے جائے تو آج ہمارا بچہ خوبصورت ہوتا ہے ہم اسے لے کے گلیوں میں گوابار گھلتے پھرتے رہتے ہیں کسی نے تعریف کر دی کہ ہائے کتنا پیارا بچہ ہے نظر لگتے ہیں ارے صبح تو ٹھیک تھا اب چڑچڑا بن گیا ہے اب اس کو یہ ہو گیا اب اس کو وہ ہو گیا یہ نظر بات کی اثرات بچوں پر بڑوں کو بھی لگ جاتے ہیں بی بی کہتی اچھے خاصے تو زہر میں گئے تھے اب پتہ نہیں کیا ہو گیا جاتے ہوئے کسی نے کہہ دی آج ہی صاحب آج تو بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آج تو کیوٹ لگ رہے ہیں آج تو بہت اچھے لگ رہے ہیں اس نے کچھ کہا نہیں حالانکہ حضور لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے وہ آپ نے اس کا علاج بھی فرمایا ہے بتایا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے حضور لبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی خوبصورت چیز کو دیکھو جب تم کسی کی صلاحیت کو دیکھو کسی کے اندر کچھ کمال دیکھو کسی کے اندر کو خوبی دیکھو تو وہ تمہیں حیرت میں ڈال دے تو فوراں کہو ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ حدیث پاک میں علاج بتایا گیا ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اور علماء نے فرمایا کہ اگر کسی کی تم نے اس کے اندر کوئی کمال دیکھا خوبی دیکھتی اگر آپ نے یہ نہیں کہا تو نظرِ بد لگ جائے گی اگر آپ نے ساتھ میں اس کی تھوڑی سی کوئی گرائی بیان کر دی تو پھر نظرِ بد نہیں لگے پھر نظرِ بد نہیں لگے گی اور حضرتِ علی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ نظرِ بد پتھر کو بھی تھاڑ کے رکھ دیتی ہے حضرتِ علی فرمایا حضور نے ان کے بارے میں فرمایا اَنَا دَارُ الْحِكْمَةَ وَعَلِيُنْ بَابُوْا مَا حِکْمَتْ کا بَعَوَ شَهْرٌ اَلِي اس کا دروازہ ہے مَا علم کا شہْرٌ اَلِي اس کا دروازہ ہے حضرتِ علی فرما رہی ہے کہ پتھر کو بھی اگر نظرِ بد لگ جائے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے انسان کیا حیثیت رکھتا ہے تو پھر کہنے دیجئے نا مجھے اگر بری نظر پتھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے تو کیا اچھی نظر کسی صاحبِ نظر کی نظر میرے غوثِ آزم کی نظر میرے خاجہ کی نظر کیا وہ ہمارے سخت دلوں کے اوپر سے زنگ اور محل کو دہل دور نہیں کر سکتی اگر بری نظر انسان کو اچھے انسان کو برا بنا دیتی ہے تو پھر کہنے دیجئے نا اچھی نظر برے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اگر بری نظر ایک چست آدمی کو سست بنا دیتی ہے تو اچھی نظر سست آدمی کو چست بنا دیتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جہاں اچھی نظر کا اثر ہے وہیں بری نظر کا بھی اثر ہے اس کی بھی حقیقت ہے تو لہذا اسی لیے ہمارے بزرگ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اللہ والوں کی مجلسوں میں جایا کرو بیٹھا کرو ان کی نظریں تم پہ پڑھیں گی تمہارے دل بھی بدلیں گے تمہارے خیالات بھی بدلیں گے تمہارے تصورات بھی بدلیں گے تمہارے معاملات بھی بدلیں گے تمہارا ظاہر بھی بدلے گا تمہارا باطن بھی بدلے گا تمہارے اتوار بھی بدلیں گے اور تمہارے معاملات میں بھی سجھا ہوا آئے گا کیوں کہ قلندر اللہوری نے کہا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں نگاہ ولی میں بتاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی اب بری نظر تو حق ہے کیونکہ اتنی ساری حدیثیں آپ نے سماعت برما لی اب اس کا علاج کیا ہے اب یہ بھی سنتے جائیے اس کے علاج کے بارے میں علماء صوفیہ نے فرمایا ہے حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے روایت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسابہ و بارک وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو دیکھو اور وہ تمہیں حیران کر دے تو تم اس کی برکت کی دعا کرو تو اس نظرِ برد کا اس پر اثر نہیں ہوگا یعنی فوراں کہہ دو کہ اللہ برکت عطا پر اللہ پر کیا کرے کسی خوبصورت آدمی کو دیکھا کہا اللہ آپ کے حسنِ برکت کسی کے اندر کوئی صلاحیت دیکھی خوبی دیکھی تو سمجھنے کی بولنے کی اور کوئی خوبی دیکھی تو اس میں برکت کی اگر آپ دعا کر دیں تو نظرِ برد کا اثر اس پر نہیں ہوگا بزرگوں نے فرمایا بلکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہِ فلق اور سورہِ ناس اس کو اپنے ہاتھوں پہ سونے سے پہلے سات سات بار اپنے یعنی پڑھنے کے بعد ان دونوں کو اپنے سیدھے اور الٹے ہاتھ پہ پڑھ کے سر سے لے کر اپنے پاؤں تک مل لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نظرِ برد کے تمام اثرات اس سے دور فرما دیں یہ آپ اپنے بچوں کو بھی سوتے ہوئے آپ یہ عمل کر لیا کریں خود بھی آپ اس عمل کو کیا کریں اسی طرح سورہِ زلزال اِذَا زُرْزِلَ فِي الْأَرْبُ زِلْزَالَهَا وَآخْرَدَتِ الْأَرْبُ اَسْقَالَ آخِلَ تَرْ یہ سورہِ مبارکہ ایک بار پین بار پانچ بار سات بار اولہ ہے دوشری پڑھ کے پانی پہ دم کر کے خود ہی پی لیں تو نظرِ بد کا اثر بچوں کو پی لاتے یہ عمل خود کیا کر اسی طرح اولہ کے دوشریف کے ساتھ سات بار سورہِ اُتَّقَاصُر الْحَاقُ اُتَّقَاصُر حَتَّى زُرْزِلْكُمُ الْمَقَالِلْ یہ میں بتا رہا ہوں بعد میں بھی اگر کوئی راہ ممائی دینا چاہے کونسی سورتیں ہیں تو اس کی نشاندہ ہی کی جا سکتی ہے راہ ممائی کی جا سکتی ہے سورتوں کے بارے میں بھی بتایا جا سکتا ہے آپ اس عمل کو اپنے اُفر کرنے خود ہی کیا کریں بچوں کو بھی کیا کریں اللہ اُفر سورت اُتَّقَاصُر سات بار پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھوں پہ پھوک کے اپنے چہرے پہ اچھے طریقے سے مل لیں تو نظرِ بد کا اثر دور ہو جائے گا اسی طرح حضرتِ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہِ فاتحہ جس کی سات آیتیں اور ایک ہے آیت القرصی جس کی ایک آیت ہے یہ آٹھ آیتیں جو بلدہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں یا کسی پہ دم کر دیں تو نظرِ بد کا اثر زائل ہو جائے گا دور ہو جائے گا اللہ اُفر اللہ اُفر اب نظرِ بد کم چیزوں کو جلدی لگتی ہے ذرا یہ سماعت فرما لیں بہت حسن یعنی بہت زیادہ بندہ خوبصورت ہے جب بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو بہت زیادہ نظرِ بد لگ جاتی ہے بہت صلاحیت والے بندے کو بھی نظرِ بد لگ جاتی ہے بہت جلدی لگ جاتی ہے بہت اچھی صفت ہے کسی کے اندر اچھے اخلاق والا ہے اچھا ہے اسی طرح ملن ساری اس کی اچھی ہے بھولنے کا انداز اچھا ہے یا معاملات میں وہ اچھا ہے تو اس کو بھی نظرِ بد لگ جاتی ہے علم بہت زیادہ علم والا ہے اس کو بھی نظرِ بد لگ جاتی ہے عمل بہت زیادہ عمل کرنے والا ہے اس کو بھی زیادہ نظرِ بد لگ جاتی ہے اچھی آواز والے کو بھی نظرِ بد لگ جاتی ہے زیادہ مال والے کو بھی نظرِ بد لگ جاتی ہے بھرا ہوا باغ ہیں یعنی سارے پھل ہی لدے ہوئے باغ سے اس کو بھی نظرِ بد بہت جلد لگ جاتی ہے خوبصورت طریق جو مکان ہے بندہ دیکھتا ہے کیا خوبصورت مکان ہے کیا خوبصورت مکان ہے اس کو بھی بہت زیادہ نظرِ بد بہت جلدی لگ جاتی ہے عورت کے بال لمبے ہوں خوبصورت ہوں سلکی ہوں تو اس کو بھی نظرِ بد کیا ہے لگ جاتی ہے خوبصورت آنکھیں ہوں بندہ دیکھتا ہے کیا ماشاءاللہ کمال کی آنکھیں بہت جلد جو ہے وہ نظرِ بد لگ جاتی ہے مرد کا سینہ ماشاءاللہ اچھا ہو چوڑا ہو سینہ ہو اُبرا ہوا ہو اس کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ نظرِ بد لگ جاتی ہے عورت کی نا خوبصورت ہو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے مرد کے بازو بہت زیادہ اچھے ہو اس کو بھی جو ہے وہ نظرِ بد بہت جلد لگ جاتی ہے اچھی سواری ہو کسی کے پاس بہت جلد جلد نظرِ بد لگ جاتی ہے اسی طرح دوستوں کا مجمع یعنی ایک آدمی ہے اس کے دوست بہت اچھے ہیں بہت زیادہ ہیں تو اس مجمع اس کے پاس لوگوں کا جو ہے جو ہے وہ جمع غفی رہتا ہے اس میں بھی بہت جلد جو ہے وہ کیا ہے نظرِ بد لگ جاتی ہے لذیب کھانے کو بھی نظرِ بد لگ جاتی ہے باز نام ایسے ہیں ان کو بھی نظرِ جیسے خرم ہے شبختہ ہے اور بہت بڑے مانا والے نام جیسے حسینہ ہے حسن آرہ ہے حسن ہے حسان وغیرہ ہے بہت فہم و فراست والے نام بہت جذبہ و شوق مستی والے نام جن کے ہوں ان کو بہت جلد جو ہے وہ کیا ہے نظرِ بد لگ جاتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہاں پر ایک اور جو ہے وہ چیز سمات فرمالیں کہ جن کو نظرِ بد نہیں لگتی وہ کیا ہے نبی کو نظرِ بد نہیں لگتی رسول کو نظرِ بد نہیں لگتی قرآن کو نظرِ بد نہیں لگتی ذکر و تلاوت کرنے والے کو نظرِ بد نہیں لگتی محفل نات و ملاد کو نظر بد نہیں لگتی اسی طرح جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منصور ہو ان کو نظر بد نہیں لگتی کرامت کو نظر بد یعنی ولی کو جو اللہ پاک کرامت عطا فرماتا ہے اس کو نہیں لگتی اسی طرح ایمان ہے جو اللہ نے بندے کو عطا فرماتا ہے اس کو نظر بد نہیں لگتی بیعت کو نظر بد نہیں لگتی توبہ کو نظر بد نہیں لگتی عیب دار جو چیز ہو اس کو نظرِ بد کیا ہے نہیں لگتی اب یہاں ایک چیز آپ سمات فرمالیں کہ یہ قرآن اور حدیث سے جو میں نے آپ کو اس کا علاج بتایا سورة التخاص اور سورة الزلدال سورہ اکمالہ سورہ احناس اور آپ جب دیکھیں تو کہیں ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ یہ قرآن اور حدیث سے اس کا علاج ہے بعض ہمارے گھروں میں بہت سے ٹوٹ کے نظرِ بد کو اتارنے کے لیے استحال کیے جاتے ہیں رائے جائیں جیسے جی وہ لال میرے چاپ جو ہے اس کو پر گھما کے آپ اس کو جلا دیں دیکھیں اس کے بارے میں علماء صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر وہ ٹوٹ کا جس کے بارے میں اسلام نے منع نہ کیا وہ ٹوٹ کا کوئی کافرانہ نہ ہو ہندوانہ طرز کا نہ ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانعہ دل نہیں ہے یعنی ایسا ٹوٹ کا آپ نے استعمال نہیں کرنا جس سے اسلام کی مخالفت ہو شریعت کی مخالفت ہو سنت کی مخالفت ہو یا اس کے اندر کوئی کافرانہ طرز عمل ہو تو آپ نے ایسا کوئی ٹوٹ کا استعمال نہیں کرنا باقی جو جائز ٹوٹکیں ہیں یعنی جس میں کوئی ایسی ہندوانہ مشابہت بھی نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی کافرانہ جو ہے وہ درزِ عمل بھی اور اس کے اندر کوئی داخلت بھی نہیں ہے تو آپ ایسا ٹوٹکا استعمال کر شکتے ہیں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک مجھے آپ کو نظرِ بد سے محفوظ فرمائے اللہ نظرِ بد کے اثرات سے مجھے بھی آپ کو بھی ہم سب کے بچوں کو اہلِ خانہ کو اللہ محفوظ فرمائے اور اللہ پاک ہمیں اچھی نظروں کے اثرات نصیف فرمائے اور اچھی نظروں کے اثرات کا اللہ ہمیں مستحق بنائے یہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو پڑے ہیں میرے ملکہ دی یا اللہ کریم ہم نے تیرے محفوظ کے رشادہ دے گرامی بیان کی ہے نظرِ بد کے مطالب یا اللہ کریم ہم سب کو اپنے محفوظ کی پیاری چشمانِ مبارک کا تجھے واسطہ مازاغ البسر والے کجلے والی یا اللہ آنکھوں کا واسطہ اس کے نور کا واسطہ یا اللہ یا اللہ ہمیں ہر نظرِ بد سے ہمارے بچوں کو ہمارے گھر والوں کو سرکار کی ساری امت کو یا اللہ نظرِ بد کے اثرات سے محفوظ فرمائے مجھ سمیت جتنے لوگ یہاں جمع ہیں ہمارے اہلِ خانہ ان میں سے اگر کوئی نظرِ بد کے حسار میں جھکڑا ہوا ہے تو یا اللہ تجھے تیرے محفوظ کی یا اللہ نورانی آنکھوں کا واسطہ چشمانِ مبارک کا واسطہ یا اللہ اس حسار سے اس ہمارے بھائی کو بہن کو ماں کو بو کو بیٹی کو بیٹے کو بڑوں کو چھوٹوں کو ہم سب کو یا اللہ نظرِ بد کے اثرات سے یا اللہ حسار سے چھٹکا رہا تھا اور اچھی نظروں میں ہمیں پہنچا اچھی نظر لینے کی اچھی نظر والوں کی جناب میں آنے جانے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ یہ جو ہم نے قرآن و حدیث سے جو نظرِ بد اتارنے کا عمل بیان کیا ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا کرنا یا اللہ کریم ہمارے بذرگ یہ جا رہے ہیں لانڈی جا رہے ہیں یا اللہ اس شہر کو ان کے لیے خیر کا وسیلہ بنا رحمت کا وسیلہ بنا خوشیوں کا وسیلہ بنا عزتوں کا وسیلہ بنا امان کی سلامتی کا وسیلہ بنا آمالِ صالحہ پر استقامت کا وسیلہ بنا نمازِ پنجگانہ جب تک یہ زندہ ہیں یہ ان کے اہلِ خانہ قابندی کے ساتھ پڑھتے رہے ہیں جو گھر ان کا مقدر ہوا ہے یا اللہ اس کو خیر کا وسیلہ بنا اس گھر کو ہر طرح کے نظرِ بط سے محفو حاصدوں کے حسد سے محفو پڑوس اچھا ملے یا اللہ دوست اچھے ملے یا اللہ مسجد کے نمازی اچھے ملے امام موزن خادم اچھے ملے یا اللہ محلے دار اچھے ملے یا اللہ ہر طرح کے لڑائی جگڑے قساد سے ان کو محفوظ برکنا ہے یا اللہ اور جتنے ہمارے سنگیز آتی یہاں بیٹھے ہیں دور درست سے آتے ہیں سب تک یا اللہ اس حدیث پاک اس درست حدیث پاک کی برکات پہنچا دے یا اللہ سب کو برکتیں ادا فرما میری آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے نبی کے رشادات اپنے گرامی کی اس سے محفت میں یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں یا اللہ میں تو ایک سیاہکار آدمی ہوں میں تو ممبر پہ بھی بیٹھ کہتا ہوں انہی لوگوں کے سامنے کہ آپ لوگ جو جودیاں پہن کے آتے ہیں آپ کی جودیوں سے لگنے والی جو خاک ہے میں تو اسے بھی افضل سمجھتا ہوں اپنے سے میں تو اتنا ایک خاک سار آدمی ہوں سیاہکار آدمی ہوں یا اللہ تو میری وجہ سے ان کو محروم نہ کر بلکہ تجھے تیرے محبوب کے رشادات گرامی کی عظمتوں کا واسطہ ان سب کو اپنے کرم سے اپنے بزل سے اپنے محبوب کے شباعت سے اپنے محبوب کے شکر محبت سے اپنی بندگی کی توفیق سے اور دنیا آخرت کی بلائیوں اچھائیوں کامیابیوں سے ان کو بھی اور ان کے سب کے مجھے بھی میرے اہل خانہ ہم سب کے ماباپ بین بائیوں کو یا اللہ مالہ مال فرمائے ہمارے وطن رید پاکستان کی خیر فرمائے اس مسجد کی رونکوں میں ازاقہ فرمائے ہمارے ان حلقوں کو ان سلسلوں کو نظرِ بط سے محبوب فرمائے ہمارے صدر صاحب کا سفر ہے اللہ سفر آسان فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باک کے ساتھ خوشی ہوالی زندگیاں نصیب فرمائے رسول اللہ تعالی اللہ خیر خلقی محمد اللہ علیہ وسلم السلام علیکم اللہ علیہ وسلم موسیقی 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 موسیقی